بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت کی نید اڑانے کے لیے آج حقیقت ٹی وی کی یہ ویڈیو کافی ہے بھارت کی آلیڈی ظاہر سی بات ہے نید اڑی ہوئی ہے کیونکہ چائنہ نے ایک ایسا ایرکرافٹ ہنٹر میزائل سسٹم ڈیویلپ کر لیا ہے جو کہ اب ایکسپورٹ ہونے کے لیے تیار ہے اور ظاہر سی بات ہے سب سے بہلا اس کا ڈیفنیٹلی بات ہے کسٹمر پاکستان ہوگا یہ اتنی بڑی ڈیویلپنٹ ہونے جا رہی ہے کہ آج کے بعد پاکستان کو بھارتی رافیل تیارے کبھی یہ سٹیلتھ فائٹر لے لیں چاہے امریکہ کا ایف تھرٹی فائیو یہاں پر آ جائے چاہے افغانستان میں ہو یا بھارت کے اندر کبھی ان کے مدد کے لیے پہنچ جائے یا کوارڈ کہیں بھی کچھ پہنچ جائے یہ ایڈیفنس میزائل سسٹم پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے بھارت کے رافیل تیاروں کو گرا دے گا اور بھارت کو ایسا تگڑا جواب دیا جائے گا کیونکہ اس ایڈیفنس میزائل سسٹم کے اندر آٹھ میزائل لگانے کی صلاحیت ہے اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آٹھ میزائل کے اندر ہر میزائل چار اپنے ٹارگٹ ڈیفرنٹ ایک وقت کے اندر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یعنی آپ دوسرے لبزوں میں سمجھ لیں بتیس ٹارگٹ ایک وقت کے اندر ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جہاں جہاں اس کے نیچے چونکے چھے وہیکلز لگے ہوئے ہیں چھے پیئے لگے ہوئے ہیں اس صورتحال میں یہ تقریباً پچیس کلومیٹر تک کا ایریا سکان کرتے جائیں گے یعنی جہاں جہاں سے گزرے پچیس کلومیٹر تک کا ایریا سکان کریں گے اور ایک وقت میں یہ آٹھ میزائل چونکے ہوتے ہیں بتیس ٹارگٹ ہوں گے ان بتیس میں سے آپ کوئی بھی آٹھ ٹارگٹ میزائل مار کے گرا سکتے ہیں وہ ایرکرافٹ ہو سکتا ہے سپر سونک میزائل ہو سکتا ہے وہ ڈرونز ہو سکتے ہیں جو اسرائل کے ہیں یعنی مثال کے طور پر پاکستان کو اب یہ آٹھ میزائل والا ملتا ہے دیفنس سسٹم انڈیا ایک وقت میں کئی ڈرونز کئی تیارے آتا ہے آپ جانتے ہیں ستائیس فردری کے بعد انڈیا نے پلان کیا ہے کہ جب بھی وہ پاکستان پر اب حملہ کرے گا تو پوری کی پوری کھے پائے گی جو تقریباً بائیس سے تیس جہازوں پر مجتمع ہوگی جس میں رافیل ہوں گے میراج ہوں گے ڈرونز ہوں گے یہ تمام چیزیں ہوں گے لہٰذا کوئی اتنی بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے پاس اگر ایک ڈیفنس سسٹم لگا ہوتا ہے اور ایک ڈیفنس سسٹم تقریباً بتیس جگہ پر ٹارگٹ کرتا ہے تو ان میں سے آپ آٹھ اڑا سکتے ہیں اور سوچیں اگر یہ دو چار پانچ چیزیں مختلف لگی ہوں تو آپ کس حساب سے انڈیا کو نشانہ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کا جو پہلا ورجن تھا یہ دو ہزار پندرہ سے چائنہ استعمال کر رہا ہے آپ قریباً چائنہ کو دعا دیئے بغیر نہیں رہ پائیں گے کہ اصل میں موسکو کا ایک پروجیکٹ تھا جسے دنیا ٹور ایم ون سرفیس ٹو ایر ڈیفنس سسٹم کے نام سے جانتی ہے چائنہ نے کوشش کی کہ اس کا لائسنس ہمیں مل جائے بنانے کے لیے ریشیا نے انکار کیا انہوں نے اس کی کاپی بنا ڈالی اور ریورس انجیننگ کرتے ہو وہ اتنا کمال مزائل سسٹم بنا لیا اتنا کمال مزائل سسٹم بنا لیا کہ اب دنیا بھر کے اندر ایکسپورٹ کے لیے یہ تیار ہے اور انڈیا کی تکلیف کا علمیہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو غصہ چڑھا ہے کہ اب پاکستان اس کی حفاظت اپنی سرحدوں کی کیسے کر سکتا مثال کے طور پر ہم اس کو گلگت بلتستان میں ڈپلائی کرتے ہیں ہم اس کو کشمیر والی سائٹ پر ڈپلائی کرتے ہیں ہم اس کے بعد لاہور سے لے کر سیالکوٹ نارو وال ہر جگہ پر اس کو ڈپلائی کرتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر ریسپونس دینا یعنی آپ کو کوئی ایکٹیویٹی ملتی ہے ستائیس فروری کی رات کو کیا ہوا چار جگہوں سے یہ آئیتیں حملہ کرنے کے لیے اب اس صورتحال کے اندر پاکستان نے ایک جگہ دو جگہ تین جگہ کئی جگہ کیا چوتھی دفعہ وہ اندر تھوڑا آگئے چبیس فروری کو اور ستائیس کو پھر پاکستان نے ان کو جواب دیا سو یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی اگر ہم ڈیفرنٹ جگہوں پر ہمیں اچانک زور پڑتی ہے تو یہ آسانی سے ہم اس کو موف کر کے لے جاتے ہیں روٹیٹ یہ کرتا رہتا ہے پچیس کلومیٹر تک کی حدود میں اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اپنے اے ڈیفرنٹ سسٹم کے اندر اس کو انسٹال کرنا پڑے گا اگر بھارتی جہاز آتے ہیں یا کوئی بھی جہاز آتا ہے تو آپ کو صرف ان ایریاز کے قریب رکھنا ہے اس میں آٹومیٹکلی اتنا ٹائم بھی نہیں بھارتی جہازوں کو ملے گا کہ وہ واپس پیلوڈ پھینکنا یا وہ پرانی چیز ہے ہم نے ویدے بھی اس کا الحمدللہ جواب دیا لیکن دوبارہ یہ یہاں سے نہیں جا سکتے سو اس میں ایک اور انٹرسٹنگ صورت ہے حالانکہ پچیس کلومیٹر تک کا جو فرق ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ کسی دوسری جگہ پر ہو تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو وہیں پر نشانہ بنا سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ طرح کے جو میزائل سسٹم آ سکتے ہیں پاکستان پر مارنے کے لیے ان کے چاہے ائر کرافٹ چاہے ہیں کسی سے اب اس کو یہ ڈیٹٹ کرے گا اور فونی طور پر رسپونس دے گا یہ اس کی سب سے زیادہ خاصیت ہے زبردس ہے اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی ائر ٹو سرفیس میزائل ہو سب سونک کروز میزائل ہو سٹلت ائر کرافٹ ہو سوپر سونک کروز میزائل ہو راکٹ ہو کچھ بھی ہو یہ اس کو انٹرسٹ کر سکتا ہے اس کو تباہ کر سکتا ہے یہ اب تک کا سب سے بہترین مرحلہ پاکستان کے لیے ہونے جا رہا ہے آپ چائنہ کو دیکھئے ذرا دیکھئے ہمیں اپنے انجینئرز یہاں پر پیدا کرنے ہیں ہم یہ فضول چیزوں میں بحث میں لگے ہیں سینڈ کا الیکشن یہ وہ الیکشن آپ کو انجینئرز پیدا کرنے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس اتنے قابل ہیں ان بچاروں کو روٹیوں کے لالے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ملک کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو جو کہ ہم نے کیا سائنٹس پیدا کرتے ہیں آپ چائنہ کو دیکھیں ان کے پریزیڈنٹ یونیورسٹی جاتے ہیں سٹوڈنٹس کو جا کر کہہ دیں آپ کو کام کرنے کی ضرورتی آپ ہمیں یہ فلانی چیز اس کی کاپی تیار کر کے دیں اس سے بہتر سسٹن تیار کر کے دیں جس ایمکیو نائن رپر ڈرونز کو لینے کے لیے انڈیا مرا جا رہا ہے اربوں ڈالرز چائنہ نے آپ کو اس کی کاپی بنا کر اس سے بہتر دے دیا اب آپ سوچیں کہ کیا ان کے پاس سٹوڈنٹس جو ہیں ان کا دماغ آپ کے دماغوں سے زیادہ بہتر ہے انہوں نے ایک کام کیا ہمارے یہاں پر معاش کا مسئلہ بچارہ سٹوڈنٹ پڑھتا ہے وہ ساتھ سوچے گا کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے میں کچھ اٹویشنز بھی پڑھا لو میں ساتھ یہ کرلوں وہ کرلوں اس بچارہ نے کیا ریسرچ کرنی ہو چائنہ کے اندر ان کے پریزیڈنٹ نے جب سے آئے ہیں شی جنگ پنگ انہوں نے آ کر کہا ہے کہ مجھے میرے سٹوڈنٹس بنا کر دیں فیوچر کی جنگ کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے وہ خود بھی آگے جا رہا ہے پاکستان کو بھی آگے لے کر جا رہا ہے دنیا کے اندر اس کا دب دبا بھی ہو رہا ہے آپ کے سٹوڈنٹس بچارے وہ کیا کرتے پھر ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اچھے یونیورسٹریز میں نہیں جا سکتے رٹہ سسٹم ہے یہاں پر یہاں پر ابھی تک ہماری منٹالیٹی وہی کے وہی ہے کہ ہم زیادہ نمبر لے کر رہے ہیں پرانا رٹہ سسٹم آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چائنہ کیوں آگے ترقی کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں آپ ریشیا کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لائسنس ہے انہوں نے لائسنس نہیں دیا انہوں نے ریورس انجیرنگ کر کے اس سے بہتر سسٹم بنا لیا چائنہ کا خالی فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے آپ انڈیا کے جہازوں کو گرا دیں گے ایزیلی ابرافیل لے کر رہے ہیں ایف تھرٹی فائیو لے کر رہے ہیں آپ افغانستان کی سائٹ پر اس کو ڈپلائی کر دیں جہاں پر بارڈر لگتا ہے آپ کا کے پی کے یا فارٹا کی سائٹ سے وہاں سے آئیں کوئی اور یا کوئی ایکٹیوٹی ہوا آپ دیکھیں آپ کیسے ان کو تباہ کرتے ہیں مستقبل کی جنگیں آپ کے سر پر اسی طرح ہونے جا رہی ہیں پاکستان اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر جا رہا ہے چائنہ آپ کے مدد کر رہا ہے دیکھیں قرآن مجید کا سمپا سا ایک فرمان ہے اور ہمیں تلقین کی گئی ہے اسلام نے بھی ہمیں تلقین کی ہے کہ اپنے آپ طاقت کو بڑھائیں اپنے گھوڑے تیار رکھیں اپنی طاقت کو بڑھائیں اگر یہ اصول کوئی گھوڑا پناتا ہے کوئی چائنیز اپناتے ہیں تو اللہ پاک کا تو قانون یونیورسل ہوتا ہے کوئی بھی کرے گا اللہ نے اس کو ترقی دینی ہے اللہ پاک رب العالمین ہے یاد رکھئے گا وہ رب المسلمین نہیں ہے کوئی بھی غیر مسلم بھی محنت کرے گا اللہ اس کو ترقی دے گا اس کے پاس تو پھر جواز ہوگا کہ اے رب تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم نے محنت کی تھی تو پھر تم نے ہمیں کیوں عجر اس کا نہیں دیا آپ دیکھ لیں چائنیز ترقی کر رہے ہیں کیوں محنت کر رہے ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں آپ ادھر ہی الجیوں میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا فیچر کیا ہے آپ کا ڈالر کل کو دو سو تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا آپ سو تک جا سکتے ہیں کچھ ڈائریکشن لیس جا رہے ہیں چائنیز کو آپ دیکھیں ایک ملک انگار کرتا ہے اس کی کاپی بنا لیتا ہے اور اسے بہتر ریورس انجیننگ کر کے پاکستان کے پاس پوٹنشل ہے خدا رہے اس کو آگے لے کر جائیں سیکھ لیں کچھ آئینا سے ہمیں تو وہ دے ہی دے گا مزاری سسٹم آپ کب بنا کر ان کو آگے جائیں گے اتنا آپ کے پاس پوٹنشل ہے کہ آپ جیب سیونٹین تھرڈ بلوک تری سیریز بنا کر دنیا کو دبا رہے ہیں آپ کو یہاں پر اب سائنٹس پیدا کرنے ہوگی چاہے وہ فی میل ہو یا میل ہو لیکن اپنے سٹوڈنٹس کی ایڈوکیشن پر پیسہ لگائیں اور ان کو آگے لے کر جائیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ایک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازاد کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین